موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.3 اور پارٹ نمبر 6 ہے اور اس پارٹ میں ہم جو ہے کوئسٹن نمبر 11 سٹارٹ کریں گے کوئسٹن نمبر 11 جو ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے فائنڈ دا ویلیو آف لیمڈا لیمڈا کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے جبکہ ہمیں ایک میٹرکس دیا گیا ہے اے بھی میٹرکس دیا ہے بی بھی میٹرکس دیا ہوا ہے تو ہم اے میٹرکس کو پہلے سالف کر لیتے ہیں تو بی میٹرکس آپ خود سے ٹرائے کر لیں ٹھیک ہے تو اے میٹرکس بھی ہمیں دیا ہوا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں اے میٹرکس is equal to 4 لیمڈا 3 7 1 3 6 2 3 1 یہ ہمیں میٹرکس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے اس کا جو لیمڈا جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ ہے یہ والا ایلیمنٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں اور کیا کہا گیا ہے کوشن میں کہ یہ جو میٹرکس ہے وہ سنگلر میٹرکس ہے ٹھیک ہے سنگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے سنگلر میٹرکس呢 ہم پہلے اس چپٹر کیval انٹرڈیکشن میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور سنگلر میٹرکس میٹرکس ہوتا ہے جس کا determinant is equal to zero ہوتا ہے مطلب کہ اے اگر singular matrix ہے تو اس کا determinant is equal to zero ہوگا ٹھیک ہے تو اے determinant جو ہے کیا ہوگا میں اے matrix لکھتا ہوں 4 لیمڈا 3 7 3 6 2 3 1 ٹھیک ہے اس کا determinant جو ہے یہ اے matrix ہے اس کا determinant is equal to zero ہوگا کیونکہ یہ ایک singular matrix ہے تو اسی information سے ہم جو ہے اس question کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ ایک singular matrix ہے ٹھیک ہے اس کا determinant is equal to zero ہے تو یہاں سے ہم جو ہے اس کی لیمڈا کی value find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے find کر سکتے ہیں دیکھیں اس کا determinant اگر ہم find کر لیں اور اس کو equal to zero put کر دیں اور پھر ہمارے بس equation کوئی نہ کوئی بن جائے گی ٹھیک ہے اس equation سے ہم لیمڈا کی value find کر سکیں گے دیکھیں اب اس میں ہم فرسٹ کولم سے جو ہے اس جو ہے determinant کو expand کر لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ result کیا ہے تو یہ میں فرسٹ کولم سے expand کر رہا ہوں پہلے آجے گا 4 into determinant میں کیا آجے گا 3631 ٹھیک ہے اور بعد میں minus کا sign آئے گا determinant ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں تو اسی طرح سے میں آگے اس کو لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے 3 cross 3 کا determinant پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کیس طرح سے find کیا جاتا ہے تو میں quickly اس کو آگے لے کر چل رہا ہوں 4 into this ہو گیا اور minus آجے گا 7 into determinant میں آئے گا یہ row delete یہ column delete تو lambda 331 lambda 331 اس کے بعد plus کا sign آئے گا تو into 2 اور اس کا determinant میں کیا آئے گا 2 یہ ہے تو یہ row delete یہ column delete تو یہاں پہ آجے گا lambda 33 3 اور 6 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے determinant ہم expand کر چکے ہیں is equal to zero کے ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر دیکھیں یہ minus کیوں آیا یہ plus کیوں ہیں یہ plus کیوں ہیں پہلا element دیکھیں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کو factor find کرتے ہوئے ساتھ multiply کرتے ہوتے تھے minus 1 کی power row number plus column number ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس یہ row number کیا ہے 1 ہے column number بھی کیا ہے 1 ہے اگر دونوں کو add کیا جائے even بنتا ہے ٹھیک ہے minus 1 کی power اگر even ہو تو وہ ہمیشہ positive آئے گی ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے directly positive لکھ دیا تو یہاں پر آئیں تو کیا ہے کہ اگر اس کا co factor find کیا جائے تو یہاں پر minus 1 کی power کیا ہوگی اس کا row number کیا ہے 2 اور column number کیا ہے 1 2 plus 1 is odd number ٹھیک ہے تو 3 ہے ٹھیک ہے 2 plus 1 3 آئے گا تو وہ ایک odd number ہے minus 1 کی power اگر odd ہو تو وہ negative آئے گی ٹھیک ہے تو negative اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ ہمیشہ minus میں sign آئے گا ٹھیک ہے اس لئے میں نے directly minus کا sign لگ دیا اسی طرح سے یہ plus کس طرح سے آئے یہاں پر جو co factor ہم فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اس element کا تو اس element کے ساتھ اس کا co factor multiply کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو فیکٹر میں minus 1 کی power row number plus column number ہوتا ہے ٹھیک ہے تو row number یہ اس کا کیا ہے 3 ہے اور column number کیا ہے 1 ہے تو 3 plus 1 is 4 جو کہ even ہے اور اس کا result minus 1 کی power even ہو تو وہ ہمیشہ positive آئے گی اس لئے میں نے directly positive لگ دیا ٹھیک ہے تو آپ بھی directly positive یا negative اس طرح سے suggest خود سے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اچھا اب ہم اس کو جو ہے determine کو تھوڑا solve کرتے ہیں 4 into آجائے گا 3 minus 18 minus 7 into lambda minus 9 plus 2 into 6 lambda minus 9 is equal to 0 اچھا اب یہاں سے 4 into 3 minus 18 یہ آجائے گا minus 15 minus 7 into lambda minus 9 plus 2 into 6 lambda minus 9 is equal to 0 اچھا اب 15 کو جو ہے وہ 4 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ آجائے گا minus 60 اور اس کو بھی اندر multiply کر دیتے ہیں یہ minus 7 lambda بن جائے گا plus 7 into 9 is 63 ٹھیک ہے plus کس ور اس ور minus multiply ہو تو plus ہو گیا 73 اور plus آجائے گا 12 lambda 12 lambda اور یہ plus minus minus ہو جائے گا 2 into 9 is 18 is equal to 0 اچھا اب یہ equation بن چکی ہے اس کو ہم solve کریں گے lambda کے لیے تو اس سے پہلے ہم constants کو اپس میں add یا subtract کر لیں ٹھیک ہے تو minus 60 یہ ہے تو بن گیا ٹھیک ہے plus 3 اور minus 18 جو ہے وہ بن جے گا minus 15 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا constant جو minus 15 بن گیا اور lambda کی values ہیں plus 12 lambda ہے اور minus 7 lambda ہے تو یہ 5 lambda بن جائے گا ٹھیک ہے 5 lambda positive میں کیونکہ 12 جو ہے وہ بڑا ہے اس کے ساتھ sign ہے positive بن جائے گا 0 کے ٹھیک ہے 0 تو پہلے سے آرہا ہے کہ equal to 0 ہے اب یہاں سے lambda کے لئے solve کر لیتے ہیں 5 lambda is equal to 15 lambda is equal to 15 by 5 اور lambda کی value آگئی 3 ٹھیک ہے یہی value ہم نے یہاں پر find کرنی تھی اور اس کا part b ہے مطلب جس b بھی matrix ہمیں given ہے اس میں بھی ہم نے اسی طرح سے lambda find کرنے وہ 4 cross 4 کا matrix ہے 4 cross 4 matrix کا determinant take چکے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ یہ singular matrix ہے اس طرح سے بالکل آپ نے solve کرنے اس کو ٹھیک ہے question number 11 part b کو بھی اچھا اب question number 12 پہ ہمیں کہا گیا ہے find کرنے کے لئے کہ یہ find کریں کہ جو matrix given ہیں ٹھیک ہے ہر part میں کیا وہ singular ہیں یا non singular ہیں ٹھیک ہے تو part 1 کا matrix ہے وہ میں لکھتے ہوں وہ ہے 1 0 3 3 1 minus 1 0 2 4 تو یہ matrix given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ find کیجئے کہ کیا یہ singular matrix ہے یا non singular ہے تو singular matrix اور non singular کے بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ singular matrix وہ ہوتا ہے جس کا determinant equal to 0 آئے اور non singular کیا ہوتا ہے جس کا determinant is equal to 0 tot ہم مطلب دی سیئن کہاں پہ ہو رہا ہے determinant پہ تو ہم اس کا determinant فائند کر لیتے ہیں تو ہمیں پتا چل جائے کہ کیا singular ہے یا نہیں اگر آجاتا اس سنگلر ہوگا اگر نہیں آتا تو یہ non singular ہوگا اس کا determinant فائند کر لیتے ہیں 3 cross 3 matrix کا determinant فائلے 0 to 4 اس کا ڈیٹرمنٹ اچھا اب کیا ہے کہ ڈیٹرمنٹ ہم 1st رو سے ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 1 in 2 ڈیٹرمنٹ میں آئے گا 1 minus 1 2 اور 4 اس کے بعد منس کا سائن 0 in 2 ڈیٹرمنٹ میں جو مرضی آئے وہ 0 ہی ہوگا اس لئے لکھنا کی ضرورت نہیں ہے plus 3 ٹھیک ہے 3rd جو ہے 3 ہے 3 in 2 ڈیٹرمنٹ میں کیا آئے گا یہ column delete یہ row delete 3 1 0 2 3 1 0 2 اچھا اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 1 in 2 4 plus 2 minus 0 plus 3 in 2 6 minus 0 تو یہ بن جائے گا 4 plus 2 is 6 minus 0 plus 3 into 6 is 18 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 18 plus 6 is 24 مطلب کہ یہ is not equal to 0 determinant ہم نے find کیا جو کہ equal to 0 نہیں آیا مطلب کہ یہ non singular matrix ہے singular matrix نہیں ہے non singular ٹھیک ہے تو second part اور third part آپ خود سے try کریں اگر جو ہے ان کا determinant find کریں اگر ان کا determinant کی value جو ہے وہ 0 آ جاتی ہے تو آپ declare کر دیجئے کہ وہ جو ہے وہ singular matrix ہے ٹھیک ہے اگر 0 نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے آپ declare کر سکتے ہیں کہ وہ non singular matrix ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question number 12 اب ہم آتے ہیں question number 13 کے اوپر question number 13 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے question number 13 میں ہمیں کیا گیا ہے find inverse of matrix A ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے find کرنا ہے matrix A کا inverse matrix A ہمیں given ہے جو کی equal ہے 210 110 210 2 minus 3 5 یہ matrix ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے find کرنا ہے inverse 3 cross اور اس کے راوہ جو ہے ہم نے show کرنا ہے ایک تو ہم نے inverse find کرنا ہے ٹھیک ہے اور show کرنا ہے show that A inverse into A is equal to I3 یہ ہم نے show کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم A inverse find کرتے ہیں ٹھیک ہے A inverse جو ہے 3 cross 3 matrix کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کس کے equal ہوتا ہے A inverse کا formula is equal to 1 over A determinant into adjoint of A تو اس کے لیے inverse find کرنے کے لیے ہمیں ایک تو determinant چاہیے ہوگا اس matrix کا اور ساتھ میں adjoint بھی چاہیے ہوگا اس کا ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے determinant find کر لیتے ہیں یا پہلے adjoint find کرتے ہیں ٹھیک ہے adjoint find adjoint of A کس کے equal ہے adjoint of A is equal to جو ہے اس کے co-factors A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ٹھیک ہے یہ جو ہے elements کے co-factors ہیں ان کا ہم لے لیں گے transpose تو ہمارے پاس adjoint of A آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں elements کے co-factors find کرنے پڑیں گے تو A11 جو ہے وہ ہم پہلے find کر لیتے ہیں A11 is equal to ہوگا minus 1 کی power 1 plus 1 ٹھیک ہے row number plus column number into determinant determinant میں کیا آئے گا A11 کس کا co-factors ہے اس element کا ہے ٹھیک ہے first row اور first column میں جو element پڑا ہے تو ہم جو ہے اس column کو اور اس row کو delete کر دیں گے تو ہمارے پاس بچے گا 10 minus 35 10 minus 3 اور 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 1 بن جے گا یہ ٹھیک ہے minus 1 کی power 2 is 1 اور determinant اس کا بنے گا 5 plus 0 is equal to 5 یہ آ چکی ہے ہمارے پاس co-factor A11 کی value ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں A12 کے اوپر A12 A12 co-factor جو ہے وہ کس کا co-factor ہے پہلے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں minus 1 کی power 1 plus 2 into determinant ٹھیک ہے تو A12 اس کس element کا co-factor ہے جو first row اور second column میں element پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ first row اور second column یہ element جو ہے first row second column میں پڑھا ہے تو اس کا co-factor فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ column delete کرنا پڑے گا یہ row تو ہمارے 0 2 5 اس کو solve کر لیتے ہیں تو یہ minus 1 کی power 3 جو ہے minus 1 ہی رہے گا اور 5 minus 0 is equal to minus 5 یہ آ چکی ہمارے پاس A12 کی value ٹھیک ہے اس طرح سے ہم آتے ہیں A13 کے اوپر A13 is equal to minus 1 کی power 1 plus 3 اور ساتھ میں determinant ٹھیک ہے تو determinant میں کیا values آئیں گی وہ دیکھ لیتے ہیں A13 کا ہم کو factor find کرنے جا رہے ہیں تو A13 جو ہے وہ کون سا element ہے جو first row third column ہے یہ element ٹھیک ہے تو اس کا column اور اس row delete کر دیتے ہیں باقی elements کون سے بچے 1 1 2 minus 3 1 1 1 minus 3 اس کو بھی solve کر لیتے ہیں تو minus 1 کی power 4 ہے وہ positive ہو جائے گا ٹھیک ہے minus 1 positive 1 میں change ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے اس کا determinant جو ہے وہ آج جائے گا minus 3 minus 2 is equal to minus 5 اب ہم آتے ہیں A21 کے اوپر جو کہ equal ہے minus 1 کی power 2 plus 1 اور determinant ٹھیک ہے تو 2 جو ہے second row اور first column second row اور first column second row first column میں جو element پڑھا ہے اس کا ہم نے کو factor فائنڈ کر رہے ہیں second row یہ ہے اور first column میں یہ element پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کی row دیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا column دیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ elements پچیں گے 1 0 minus 3 5 1 0 minus 3 5 1 0 minus 3 اور 5 ٹھیک ہے تو اچھا اب minus 1 کی power 3 تو یہ odd ہی رہے گا minus 1 رہے گا اور ساتھ میں اس کا determinant 5 minus 0 یا 5 اب ہم آتے ہیں اگلے کو فیکٹر کے اوپر is equal to ہوگا minus 1 کی power 2 plus 2 اور determinant میں ہمارے پاس کیا آئے گا دیکھیں کس کا کو فیکٹر ہم فائند کریں 2nd row اور 2nd column میں جو element پڑ ہے 2nd row اور 2nd column میں جو element پڑ ہے ہم دیکھ 2nd row 2nd column میں یہ element بنتا ہے اس کا کو فیکٹر ہم فائند کر رہے تو اس کا جو ہے یہ row اور یہ یہ row اور یہ column delete ہو چاہیں گے ٹھیک ہے تو جو elements بچیں گے is 2 0 2 5 2 0 2 5 اب اس کو solve کر لیتے منس 1 کی power 4 is positive 1 بن جائے ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں 5 2 10 minus 0 is equal to 10 اب ہم آتے ہیں next element کے کو فیکٹر کے اوپر a 2 3 is equal to minus 1 کی power 2 plus 3 اور determinant آجے گا determinant کے اندر values آئیں گی 2 3 جو ہے 2 row اور 3 column میں element جو پڑ ہے 2 row اور column یہ ہے اس کا جو ہے ہم row بھی delete کر دیتے ہیں column بھی delete کر دیتے ہیں تو باقی elements 2 1 2 minus 3 2 1 2 minus 3 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم find کر لیتے ہیں تو یہ بچے گا minus 1 ٹھیک ہے minus 1 کی power 5 جو ہے وہ minus 1 کی equal آئے multiply کی ہو جائے 2 3 is 6 minus 6 plus 2 is equal to minus 6 plus 2 is minus 4 minus 4 multiply minus 1 is positive 4 اچھا اب ہم آتے ہیں a 3 1 کے اوپر ٹھیک ہے next جو ہمارے باس element ہے اس کا co factor a 3 1 یہ پر لائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس element کا co factor ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس row کو اور اس column کو delete کر دیں گے ہمارے پاس یہ elements پہ جائیں گے 1 0 1 0 1 0 0 1 0 یہ آج جائیں گے determinant کے اندر اور ساتھ multiply ہو جائے گا minus 1 کی power 3 plus 1 ٹھیک ہے آج اب minus 1 کی power 4 ہے مطلب کہ even power ہے تو یہ plus ہو جائے گا plus 1 into اب یہ بجنے گا 1 0 minus 0 is equal to 0 ٹھیک ہے اسی طرح سے a3 2 is equal to minus 1 کی power 3 plus 2 اور ساتھ میں determinant میں جو values آئیں گی third row اور second column یہ element بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ minus 3 یہ element جو ہے تو اس کو پہلے میں clear کر دوں اس element کا ہم نے نکال نا ہے ٹھیک ہے تو یہ column اور یہ row delete ہو جائے گی تو ہمارے بس باقی elements بجھلے ہیں 2 0 1 0 2 0 1 0 is equal to minus 1 ٹھیک ہے 3 plus 2 is 5 اور odd ہے تو minus 1 کی power odd is minus 1 ہی رہے گا وہ ساتھ میں 0 آ جائے گا 0 minus 0 is 0 is equal to 0 اچھا اب last element کا co factor جو ہے وہ ہے 3 3 ٹھیک ہے وہ equal آئے گا minus 1 کی power 3 plus 3 اور ساتھ میں determinant کے اندر کون سے elements آئیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ 3 3 مطلب کہ 3rd row 3rd column میں جو element پڑا ہے اس کا determinant اور اس کا جو ہے ہم کو factor find کرنے جا رہے ہیں تو یہ column delete ہو جائے گا یہ row delete ہو ہو جائے تو ہمارے پاس determinant میں آئیں گے 2 1 1 2 1 1 1 ٹھیک ہے تو یہ بنے گا minus 1 کی power 6 6 جو ہے وہ even ہے تو یہ positive ہو جائے گا اور 7 میں 2 1 2 minus 1 is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں co factor سب کے سب اب ہم اس کو ایک matrix کے اندر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر co factors a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3 ٹھیک ہے is equal to اس کا transpose is equal to ہوگا adjoint of a equal to transpose find کریں گے تو ہمارے پاس adjoint of a آئے گا ہم adjoint of a ابھی find کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم پہلے ان کی values ہم ان کے جگہ لکھ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو a 1 1 کی value جو ہے وہ ہم نے find کی تھی equal ہے 5 کے 5 minus 5 minus 5 اور a 2 1 جو ہے وہ بھی minus 5 10 4 minus 5 10 4 اور a 3 1 کی value 0 0 1 آجے گا ٹھیک ہے 0 0 1 ہر ایک co factor کی value میں put کر دی اس کی جگہ ٹھیک ہے اور اس کا transpose ہم نے لینا ہے تو equal آجے گا adjoint of a k تو اس کا transpose لے لیتے ہیں 5 minus 5 minus 5 پہلی row پہلے column بن گیا دوسری row دوسرا column بن جائے گا minus 5 10 اور 4 اس طرح سے تیسری row جو ہے وہ third column بن جائے 0 0 1 is equal to adjoint of a k joint of a find کر چکے ہیں اس کے لاب ہمیں a determinant چاہیے ہوگا inverse کے لیے ٹھیک ہے تو a determinant is equal to کسی بھی row سے آپ find کر سکتے ہیں تو ہم کو فیکٹر تو find کر چکے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ first row سے یا third row سے ہم find کر لیتے ہیں کیونکہ third row کے اندر دو elements zero آ رہے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی تو zero 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 minus zero plus five into a three three ٹھیک ہے five جو ہے third row third column میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے third row اور third column میں پڑھا ہوا ہے تو اس کا کو فیکٹر کیا ہوگا a three three تو اس کے a three three کی value ہم find کر چکے ہیں پہلے حصے ہی ٹھیک ہے جو کہ one کے equal ہے تو ہم put کر دیتے ہیں is equal to five into کیا آجے گا one five into one is one آجے گا بس simple five into one is five اچھا determinant بھی find کر چکے ہیں تو اب ہم a inverse پہ آتے ہیں جو کہ ہمارا question ہے ٹھیک ہے جو ہم نے find کرنا ہے inverse is equal to one over a determinant into adjoint of a تو a determinant کیا five ہے اور adjoint of a جو matrix ہے وہ بھی ہم لکھتے تھے مائنس five مائنس five بلکہ five مائنس five zero یہ positive five ہے یہ positive five five مائنس five zero مائنس five مائنس five اور اس کے لابہ ten zero four one ten zero four one یہ equal ہے a inverse تو اب دیکھیں five جو ہے وہ one اور five جو ہے وہ ملٹیپلی ہو رہا ہے اس matrix کے ساتھ یہ determinant نہیں ہے یہ matrix ہے ٹھیک ہے تو matrix کے ساتھ ملٹیپلی کیشن جو ہے سکیلر ملٹیپلی کیشن ہوتی ہے مطلب کہ ہر ایک element کے ساتھ جا کے ملٹیپلی five تو یہ ہمارے پاس inverse آ چکا ہے matrix a کا ٹھیک ہے a inverse ہم find کر چکے ہیں جو کہ ہم نے اس question میں find کرنا تھا جس value آ چکی ہے one minus one zero minus one two zero اور minus one four by five اور one by five تو یہاں پر یہ ہم اپنا لیکچر ختم کرتے اس کے علاوہ ہمیں اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو a matrix کے ساتھ ملٹیپلی کیا جائے تو آئی 3 کے equal آئے گا مطلب کہ اس matrix کے ساتھ اگر آپ a matrix ملٹیپلی کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ a matrix put کر دیں یہاں پر a matrix put کر دیں ان کو ملٹیپلی کر دیں تو identity matrix equal آنا چاہیے one 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 zero 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 اس matrix کے equal آجائے گا آپ خود سے multiply کر کے چیک کر لی جی گا ٹھیک ہے تو خود سے try کریں اس